اسلام علیکم ناظرین پرگرام مشہن دی کے ساتھ آپ کی مذبان سمینہ وقار ناظرین جو حالات و واقعات اس وقت تک کے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں آج جو ابھی ریسنٹی جو واقعہ ہوا وزیر داخلہ کے اوپر فائرنگ کا جس کی کہ سب نے شدید مضمت کی کوئی بھی پارٹی ہو کسی بھی جماعت کا سربراہ ہو ملکہ وزیر آزم نے سپیکر نے ریپٹی سپیکر نے سینٹ کے سپیکر نے ریپٹی سویس ہم نے اس کی مضمت کی ہے اور بڑے کھلے الفاظ میں کہ ہم نے وہ جو ایک دہشتگردی کا بازار دیکھا تھا دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے وہ بھی ایک سیچویشن تھی اور یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جس کی کہ ہم نے دہشتگردی کے اوپر بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول پا لیا ہے اور اب ہمارے ملک میں الحمدللہ وہ صورتحال نہیں ہے جو دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے ہمیں نظر آئی تھی لیکن دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے مختلف کورنر میٹنگز مختلف ساسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی کر رہی ہیں اسی سلسلے کی آج ایک کورنر میٹنگ تھی جو وزیر داخلہ ایس این اقبال نے نوروال کے اندر ان کی یہ ایک میٹنگ تھی ایک جلسہ تھا جس سے ان کا خطاب تھا جس میں ان پر فائرنگ کی گئی الحمدللہ وہ اس وقت خطرے سے باہر ہیں محفوظ ہیں لیکن ان کے بازو میں جو ہے وہ گولی لگی ہے اور ان کو جو ہے لاہور منتقل جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ ان کی مزید بہتر طریقے سے جو کیر ہے وہ کی جا سکے اس پہ بات کریں گے کہ یہ کون سی ویو ہے اور اس صورتحال کو کیا کہتے ہیں تجزیانگار اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور جتنی شدید مضمت ایسے واقعات کی کی جائے وہ کم ہے لیکن مضمت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات تھے اور مختلف جو جلسے جلوس آگے ہونے ہیں اسی حوالے سے جو الیکشنز ہیں تو اس کے اندر سیکیورٹی کا فول پروف انتظام کس طرح سے ممکن ہے اور پھر وزیر داقلہ جن کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت اچھی اور بہترین ہونی چاہیے تھی کیا وجہ ہوئی کس طرح سے یہ واقعہ کیوں رونما ہوا اور وہ جو حملہ آور ہے اس کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال کی عمر کے درمیان بتائی جا رہی ہے جو پکڑا گیا ہے مزید تحقیقات اس سے جاننے کی کوشش کی جائیں گی اور اس سے جانا جائے گا کہ اس واقعے کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں سوڑا سا اس حوالے سے آج ہم جسکس کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ جو میمان تشریف فرما ہیں ان سے آپ کا تعرف کرواتی چلوں جناب حافظ پیر خلیل صاحب تینکیو سو مچ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جناب شہزاد فاروقی صاحب تینکیو سو مچ دلزیہ کار صحافی آپ کے سامنے ہیں اکثر آپ ان کو مختلف شوز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں حافظ صاحب آپ سے پیدا کروں گی یہ حالیہ واقعہ اس واقعے کو آپ کس طرح سے آپ کا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا سیکیورٹی اتنی ویک تھی کہ وہ بندہ ایک ویپن لے کے وہاں کیسے پہنچ گیا اور پھر وزیر داخلہ کی جلسے کے اندر مضمت تو اپنی جگہ ہم سب کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کیسے کی جائے جی سمینہ بات یہ ہے کہ یہ وزیر داخلہ پر جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسلاک واقعہ ہیں کیونکہ سیاست میں تشدد کا رجحان جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے اور یہ کوئی پہنا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے میاں نواز شریف پر جوتے ساملہ کیا گیا جامعہ نائمیہ میں اس کے بعد وزیر خارجہ اس وقت وزیر خارجہ سے خاجہ آصف ان پر سیال کوٹ کی جلسے میں سیاہی پھینکی گئی تھی اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ دوہزار پیرا کی جو کمپین تھی الیکشن کمپین تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اے ان پی ٹارگٹ بنی اور اے ان پی کے دو سو سے زیادہ جو منبرز یا ان کے لیڈرز تھے وہ دہشت گردی کے حملوں کا شکار ہوئے اور اس کے بعد آخرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے وزیر داخلہ احسن اقبال سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے پھر باقی وزیر داخلہ احسن اقبال جو کہ ناروال کے نواحی علاقے میں آج جب فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے تھے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے ٹیلی فون کیا ہے ان سے خیریت دریافت کی ہے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ پاکستان ٹیلی فون نیوز نبید عزر دیب جی نبید عزر پر آئے گا اس ٹیلی فونیں گفتگو کے حوالے سے جی اپسے کچھ پر پہلے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے وزیر داخلہ احسن اقبال کو ٹیلی فون کیا اور ان سے ان کی پیلی دریافت کی وزیر آزم نے ان کے بات کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سہد دے اور انہوں نے واقعی کی قدید مضمت کی جاتا کہ آپ معلوم ہیں کہ آج یہ واقعہ ہوا جس میں احسن اقبال جو ہیں وہ دخلی روج اور ہمارے جو ذرائے ہیں اس سے مطابق دخلین ہونے کے بعد وہ ہوش میں ہیں اور بلیو خبر جو ہے وزیر آزم شاہد خاکان عزر دیبارتی ہے یہ بھی اس پاس کی تردی پر دیا کہ وہ بہت سے آغاز ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں اور وزیر آزم شاہد خاکان عزر دیبارت کی ہے بہت شکریہ نویر آزر آپ ہمیں آگاہ کرتے ہیں وزیر آزم شاہد خاکان عزر دیبارتی ہے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال سے ٹیل فون پر گفتگو کی ہے ان سے خیریت دریافت کی ہے وزیر آزم شاہد خاکان عزر دیبارتی ہے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال سے رابطہ کیا ہے یہ جی پی ٹی وی تازل ترین مزید باخبر رہنے کے لئے ہمارے صاف رہیے انتخابی مہم کو کم از کم جو ہے وہ تشدد سے دور کیا جا سکے دیکھیں انتخابی مہم مہد یہ گولی چلنے کا واقعہ ایک واقعہ نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے کئی واقعات ہیں دیکھیں جب پارلیمنٹ میں کالم گلوچ ہوگی شیاسی جلسوں میں کالم گلوچ ہوگی تو اس کا اثر براہ راست جب نیچے تک جائے گا تو وہ لوگ ہیں وہ آتمیں اتیار لے لیں ابھی یہ فریش ابھی ابھی کی اطلاع ہے ہم نے بریکنگ نیوز کو اس کو بریٹ بھی کیا وزیراعظم خاکانہ باسی صاحب کا چلے فون ایک رابطہ ہوا ہے سینکلہ صاحب سے اور انہوں نے ان کے قریب بھی دریافت کی ہے شیاسی صاحب صاحب جو حافظ سائر صاحب نے جو جسٹیس کا ذکر کیا اور اس طرح کی واقعات کی روک تھام کی جو انہوں نے بات کی کس حد تک آپ سمجھتے ہیں ایک تو ہم سیکیورٹی وائز اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر پولٹیکلی جتنے بھی ہمارے جو لیڈران ہیں ان کا انداز اور ان کا کسی بھی قسم کا اگریس کرنا اپنے خطاب میں لینگویج جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اثر لیتی ہے نیچے تک آتی ہے اور وہ شاید اس انتشار کا باعث بنتی ہے اس سے آپ کے ساتھ تک پیدری کرتا ہے انگلت برود و سلام نبی آخر الزمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یال پر بہت شکریہ سمینہ میں سب سے پہلے تو اس کی باقی کی مضمت کرتا ہوں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ میری نصدیک اب ہم نے ایک ریڈ لائن جو ہے وہ ایک اور عبور کی ہے ادم برداشت کی اور حافظ صاحب نے جو حوالہ دیا میں اس کو تھوڑا سا اور بڑے پہمانے پر دیکھنا چاہوں گا اسی بات کو جو دوہزار تیرہ کی میں نے بات کی تھی تو دوہزار تیرہ میں دو پولٹیکل پارٹیز جو تھیں پیپلز پارٹی نے بھی اس کا بارہا اظہار کیا کہ ان کو دوہزار تیرہ میں اس طرح سے کمپین نہیں کرنے دی گئی این پی کا انہوں نے ذکر کیا تو اس وقت یہ دو پارٹیز تھیں جن کو ایک طرح سے فیر پلے کا موقع نہیں ملا ان کو پورے مواقع نہیں ملے کہ وہ اپنی کمپین کر سکیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ابھی پچھلے دو چار مہینے سے ابھی ان کی شکایت یہ ہے ابھی اس کی باغذر ختم نہیں ہوئی کہ ان کے اہم لیڈرز جو ہیں ان کو گولنے سے روکا جا رہا ہے ان کو سکورٹی تریٹس آ رہی ہیں اور احسن اقبال کا جو قاتلانہ حملہ ہے حالانکہ میں ان کا بڑا شدید ناکد رہا ہوں لیکن آج یہاں بیٹھ کے مجھے اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ باقیہ جو ہے یہ بیسیکلی احسن اقبال پر حملہ نہیں ہے یہ ریاست پاکستان پر حملہ ہے چونکہ جب آپ وزیر داخلہ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ پوری دنیا میں ایک بڑا محسی دے رہے ہوتے ہیں کسی عام پولیٹیشن پر اگر کوئی اور وزیر بھی ہو تو میرے نزدیک اس کی شاید اتنی بڑی اہمیت نہیں بنتی بطور اخبار نہیں لیکن جب آپ وزارت داخلہ کی انچارج وزیر پر حملہ کرتے ہیں تو آپ ایک براہ راست محسیز دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی رہاست جو ہے اگر آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی تو وہ کسی اور کی حفاظت کیا کرے گی یہ واقعہ اسی ایڈی میں اس کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے بین الکمامی جو ٹی وی چینلز اور اخبار ہیں وہاں پہ اس کی ہیڈ لائنز لگیں گی اور پاکستان کی جو امن و امان کی صورتحال ہم نے بڑی مشکل سے کنٹرول کی تھی اس کو پھر مشکوک کیا ہم جس طرح سے پرموٹ کر رہے تھے جس طرح سے یہاں پہ ہم فارن انویسمنٹ لانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں تو ان سب پہ ایک بہت بڑا سوالی ہے نشان لگانے کی یہ کوشش کی گئی ہے اور یہ ایک پیغام ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک پیغام ہے اس واقعے میں وہاں یہ ہے کہ شاید اس دفعہ ان کو وہ موقع نہیں ملے گا آنے والے الیکشنز میں اللہ کرے میرا یہ اندرشاہ غلط ثابت ہو لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک پیغام تھا ان کو جو میسج دیا گیا اور سیکیورٹی لیپس یہ بہرحال یہ سیکیورٹی لیپس ہے وہاں پر ہتھیار کیسے پہنچا اب ظاہر ہے کہ وہاں کی مقامی پولیس اور جو ریدر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پہ تحقیت بھی کر رہے ہوں گے لیکن یہ پسٹول کس طرح سے پہنچا وہاں تک اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آندہ آنے والی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں جو پلیٹیکل ورکر شریک ہوں گے ان کو ہم کس طرح سے گزار کے کہاں تک پندال میں کیسے لائیں گے آبیسلی جب آپ کمپین میں جا رہے ہیں جنرل الیکشنز کے لیے تو اس کے لیے آپ کے پاس حجوم بھی بے شمار ہوگا اور اس کے لیے آپ کو بے شمار جلسے جلوس بھی کرنے ہوں گے اور اس میں ہر پتا کہ ہمارے قومی رینما شریک ہوں گے تو ہمارے لیے یہ بہت پریشانی کا وقت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جس نوجوان کی بات ہو رہی ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے اس میں ابھی تدائی اطلاعات جو آ رہی ہیں اس کو جو مصبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرپ ہے یہ ہمارے لیے ایک اور مشکل ہے آپ اگر بین الاقوامی منظر پر ذرا نظر دوڑائیں تو آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو جو تباہ و برباد کرنے کی سازش کی گئی ہے تو اس میں مثل کی معاملات کو اور مذہب کو پاکستانی مذہب کے حوالے سے بہت جذباتی ہیں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ حالانکہ جو عرب ممالک ہیں وہ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں مذہب اسلام شروع ہوا لیکن ہمارے اس خطے میں پاکستان اور انڈو پارک کا یہ رکھنگا ہے اس میں ہمارے لیے مذہب کی جو اہمیت ہے اور جس طرح سے یہ معاملات ہمارے دلوں کے قریب ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو میس گائیڈ کر سکتے ہیں اور میس گائیڈ کر کے ہم نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں بیس اکیس سال کی عمرت پر وہ ظاہر ہے پختہ عقائد نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا رنگ نہیں اس رنگ میں نہیں دیکھنا چاہیے اگر یہ اس رنگ میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بدل قوامی سازش ہے جو بہرحال یہاں پر ایک بڑے فسادات شروع کرنے کی کا پیش خامہ ثابت ہو سکتی ہے میرے نزدیک اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لینا چاہیے اور اس کے پیسے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سب کو سامنے لاتر حافظ صاحب سیکیورٹی کے حوالے سے صرف سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ذیکھ تھی ہم نہیں اس طرح سے بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ کے پاس عموماً ایک باکس سیکیورٹی ان کو فرام کی جاتی ہے جو جو کوڈ ہے اس کے مطابق وزیر داخلہ کے لیے باکس ٹائپ کی سیکیورٹی ہے جو چاروں طرف سے ان کو حضار میں لے رہتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا دلسے میں مسلح شخص کیسے آ گیا ان کے پاس باکس سیکیورٹی تھی نہیں تھی پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عوامل تھے اور کیا وہ سیکیورٹی لیپس کہاں کہاں ہوئے جو سیکیورٹی انسیچوشن سے وہ انہوں نے بروقت کاروائی اگر کی ہے تو اس سے پہلے وہ کیوں کبزوری دکھائی کہ مسلح شخص اس گیرلنگ میں شریک ہو گیا لیکن ہمیں اس سے پہلے دیکھیں یہ ہم صرف آئیسولیشن میں ہمیں یہ واقعہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمارے عرب کے باہل دیکھیں بے نظیر بھٹو ایک الیکشن کمپین آخری مرحلے میں اور وہ آخری جلسے سے شداب کرنے تھے دوہزار ساتھ میں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور بند ہواکے میں انہیں شہید کیا گیا وہ کمپین ساری کی ساری تباہ ہوئی اور الیکشن ملتبی ہوئے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست ایک خونی سیاست میں تبدیل ہوئی آپ دیکھیں دوہزار تیرہ کی جو الیکشن تھے اس نے کس طرح سے پلٹیکل پارٹیز کو ایک خاص پلٹیکل پارٹی کو تارگٹ کیا گیا اور اس کے سیکھڑو کارکن وہ شہید کیے گئے دوستگردی کے خلاف جنگ کی آر میں ٹھیک اب جو آ رہی ہے دیکھیں اب صرف پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے ہمارے پروس میں افغانستان میں ہی پارلیمنٹری الیکشن چل رہے ہیں اگلے سال انڈیا میں بھی الیکشن ہونے ہمارے ساتھ تشویر جو ہے کون میں آیا ہوا ہے ہمارے ساتھ افغانستان میں آئے روز کا دھبند تھماتے ہو رہے ہیں تو پاکستان کی جو سیکیریٹی انسٹیوشنز ہیں یہ ان کے لئے لمحے فکریہ ہیں کہ ہمیں ان حالات کی طرف بڑھنا چاہیے کہ نہ صرف اس خطے میں امن آئے بلکہ پاکستان میں جو انتخابی عمل چل رہا ہے اس میں رکاوت نہیں آنی چاہیے آرمی چیف نے بھی اس واقعے کی مذہبت کی ہے گورنر پنجاب نے بھی مختلف دیگر سیاسی جماعتیں جو سربراہان ہے لیڈران سب نے اس واقعے جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک قرار دیا سلمان غلی صاحب ہمیں ایسا ٹیلپون لائن پر موجود ہے سلمان غلی صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے جو بھی اب ہم دسکس کر رہے تھے جس پہ حافظ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ادارے ہم جب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں کیا وزیر داخلہ کے اوپر اس قسم کا حملہ ہونا سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے باتوں کو دیکھیں آپ نے یہ بات تو اٹھے دی کہ سوالیہ نشان ایک شخص سے جو پاکستان کے اندر امن و امان کا ذمہ دار ہے پاکستان کے اس تحقام اس کی ذمہ داری ہے اسے تارگٹ کیوں کیا گیا ہے دیکھیں بعد ایک ایسا ایک بار لے دلیل سیاسی کارکون ہے وہ ایک طرف جہاں امروی اس تحقام کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے دوسری طرف اپنی پارٹی کا بھی بھی ذمہ دار ہے اور پاکستان کے اندر جو بے یقینی کی مایوسی کی دیچینی کی صورتحال ہے اس میں یہ واقعہ رنما ہوا اور سمینہ صاحب ہمیں یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ کوئی ایک انصر پاکستان کے اندر انتخابات پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بات اچھی ہے دیکھیں ابھی حافظات نے جب تو حوالہ دیا پیپلز پارٹی کا دو ازاد تیرہ کی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو رہے ہیں یہ جو جوٹا کرتی سیاری پھینکنے کا عمل اب تو معاملہ گولی تک آگیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کو سر چھوڑنے چاہیے آج اگر احسن اقبال جیسا ذمہ دار شخص ٹارکٹ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاسی قیادت محفوظ نہیں ہے اور پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے اس ساری صورتحال کا عزالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نئے مینڈیٹ کی حامل حکومت آئے وہ پاکستان کے مفادات کی جامنے بھی بنے اور جو دیگر ایشیوز ہیں دیکھیں آج سے چھ ماہ پہلے یہ سوسیال پاکستان میں نہیں تھی اور دہشت کردی اور شدد پسندی کا کلا کما پاکستان کے سپورٹی اداروں نے کیا ہے پاکستان کی اتنیسوں نے اپنا روڑہ کیا ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج جو ایسن اقبال صاحب کو تارگٹ کیا ہے کہ ہمارا دشمن تو اس پہ بغلے بجا رہا ہوگا کہ ایک شکس سے جو پاکستان کی ادرونی اسکورٹی کا دھامن ہے اسے تارگٹ کیا گیا ہے اسے اس معاملے کو اس پراؤنی نہیں لینا چاہیئے ابھی میری کچھ در پہلے چیم نسٹر پنجاب شہباز شیف صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں براہ رات خود دیکھ رہا ہوں ساری صورتحال کو میری اپنی بات ہوئی ہے چیم نسٹر نے کہا کہ میری ایسن اقبال صاحب سے بات ہوئی ہے اور وہ خطرے سے اپائر ہے ان کا معاملہ لیکن آپ نے جو سوال اکھایا وہ بڑا ویلیڈ ہے یہ بڑا سنجیدہ ہے سوچنے کا مقام ہے پاکستان کی سیلسی گیفنشپ کے لیے نیوشتہ دیوار ہے اس طرح کے باقیات کرا کے کوئی ایک انسر میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن ہم جب پچھلے پندرہ دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی نواز شیف صاحب نے کہا جی ایک جنٹے کے لیے بھی ملتبی نہیں ہونے دوں گا آسان درداری صاحب جب کہ وہ سرحہ دیگر سے مہیوس ہے وہ بھی کہتی ہے پیپلز پارٹی کہ ہم الیکشن ملتبی نہیں ہونے دیں گے بیٹھ صاحب نے ابھی کچھ دو دن روز پہلے بات کیے مران خان صاحب نے مجھے نہیں پتا کہ جب پاکستان کے اندر ہلکہ بندیوں کا عمل جوہاں مکمل ہو گیا ہے کوئی براہر ایسی بات نہیں ہے جو الیکشن پہ اثر انداز ہو سکے تو خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ دیڑھ ماہ چلیے ملتبی بھئی کیسے ہو جائے گا دیڑھ ماہ کے لیے ملتبی کوئی آپ کو بجوہات بتانی پڑیں گی میں سمجھتا ہوں کہ یہی موقع ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھے یہی موقع ہے آپ نے آئی میں پاکستان کے پیس آگے بڑھنا ہے انتخابات دربت کروانی ہے مگران حکومتوں کی تشکیل ہونی ہے تو یہ اس طرح نہیں ہوگا اور ایک اور بات میں سبینا سے بہت دور کہوں گا کہ جب سیاسی لیڈرشپ ایک مہارگرہ اتنا ہو کشم کشم اضافہ کرے گی ایک دوسر کو چور ڈاکو پگماش قرار دے گی اس کے اثرات پھر سیاسی کارکنوں پہ ہوتے ہیں پھر سیاسی کارکنوں بھی ایک قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے کہ لیڈرشپ اپنی انتخابی کمپین کو اپنا پروگرام لوگوں کے پاس لے کے جائے کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے ہم پاکستان کو پرائیسی سے نکالیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسر کو چور اور ڈاکو قرار دے کے آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا لیں گے تو سارے سروے گواہ ہیں کہ نماز شیف صاحب کے جلسوں میں تو اضافہ ہو رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی سیاسیت خطر میں ہو گئی ہے سارے سروے ہیں ان کے جلسے ہم تو بتا رہے ہیں کہ ان کی سیاسی قبر پڑھ رہی ہے اس صورتحال میں سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کو نماز شیف صاحب نے بھی کیا اور انہوں نے بھی ایک بات کی دوہزار تیرہ کے الیکشنز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت دوہزار تیرہ سے پہلے اس قدر دہشتگردی کا بازار تھا بہت زیادہ خون ریزی جو ہے اور شدت پسدی جو ہے وہ معاشرے میں نظر آ رہی تھی لیکن دوہزار تیرہ کے الیکشنز ٹائم پہ ہوئے اپنی صورتحال کے اندر جو جو ٹائم فریم تیہ کیا گیا تھا اس وقت الحمدللہ وہ سیچوئیشن نہیں ہے یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ جو کہ نہیں ہونا چاہیتا انتہائی افسوسناک ہے لیکن وہ جو ہمیں دہشتگردی نظر آ رہی تھی وہ اس وقت ہمیں فضا میں وہ چیز الحمدللہ نظر نہیں آ رہی تو کیا کوئی ریزن ہو سکتے ہیں الیکشنز کے دلے ہونے کی ایسی صورتحال میں جو وہ بتا رہے ہیں میں اس بات کو کسی اور تناظر میں دیکھتا ہوں جو آپ نے بات کہی دہشتگردی کے حوالے سے اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ دو ہزار تیرہ سے تو انٹائیلی ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اس وقت انفارشنیٹلی میں نے جیسے پہلے ارد کیا کہ مجھے یہ ایک اکیلا واقعہ نہیں لگتا اور مجھے یہ ابھی صرف ایک باب نہیں لگ رہی ہے یہ ابتدائیہ لگ رہا ہے خدا کرے میرا یہ اندیشہ غلط ہو یہ بیسی کے لیے تو پیغام رسانی ہے میسج ہے مجھے نہیں پتا اب اس کے بعد جو میسج ہے وہ کس کی طرف سے ہے کیونکہ اس پہ آپ دیکھ کے آس آرائی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں نون سٹیٹ ایکٹرز کی بھی بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں جب امن و امان کی صورتحات زیادہ خراب ہوتی ہے کسی ایک خاص انثر کا ذکر کیا جاتا ہے میں صرف اتنا دیکھتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ امن و امان اس کے لیے کوئی مناسب بہانہ ہوگا آپ کے پاس کہ آپ اس کی بنیاد پر الیکشنز کو ملتوی کر سکیں لیکن الیکشنز کے حوالے سے میری ایک جو ابزرویشن ہے جنرل وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ اگست کے بعد ہوا کرتے ہیں ٹرڈیشنلی بھی اس میں کچھ تو چونکہ ہمارے ہاں آبادی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ دیاتوں میں راہ کرتا ہے تو دیات کے لوگ اور کاشکار کسان جتنے لوگ ہیں ان کو اگست کے بعد کے الیکشن سوٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ٹرن آور بڑھانا ہے لوگوں کی شمولیت کرنی ہے اور پھر اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں میرے ذہن میں ایک تو ہلکا بندیوں کا معاملہ تو فائنل ہو گیا لیکن مردم شماری اور جس میں پانچ پسد سیمپلنگ کا وعدہ کیا گیا تھا مشترکہ مفادات کانسل میں وہ ابھی معاملہ پینڈنگ ہے اور اگر ہم پچھلی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق ہم الیکشن میں جانا چاہیں گے تو پھر جو ہمارا ابھی کیا ہوا جو ساری ایکسرسائز ہے ہم نے ہلکا بنی ہوگی وہ قانونی طور پر کہاں کڑی ہوگی یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے میرے ریزر ویشن ہیں اگر بائیس ہم لوگ امان کے حوالے سے اور جبکہ ملک کی تمام تمام تو نہیں عمران خان کا بھی ذکر آیا عمران خان کی خواہش سے تو کچھ نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ اس ملک میں اگر سب لوگ آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب جو کہ انصاف کی بات کرتے ہیں اور قانون کی بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو آئین سے باہر کا کوئی آپشن رہے وہ لینا چاہیے حافظ صاحب ایک واقعے میں دو چیزیں ایک تو یہی سوال ہے کیا ایک ایلیکشنز کے اوپر سب نے یہ کہا کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اپنے ٹائم نظر سکسی ڈیز جو ایک دو وجوہات انہوں نے بتائی کہ آپ ان وجوہات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کچھ اور فورسی کر رہے ہیں اور یہ جو سپیسیفک واقعہ ہے کیونکہ پاکستان کے تشخص کی بھی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے فورن انویسمنٹ اپنے ملک میں لائے سی پیکٹ یہاں پہ آ رہا تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے دشمنوں کو کھٹکتی ہیں ایسی صورتحال میں وزیر داخلہ کو ٹارگٹ کر کے یہ ایک وہ ہمارے بیرونی دشمن اس میں انوارڈ ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں سلمان صاحب نے کہا کہ یہ دہشتگردی نہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی کے واقعات جو ہیں کم ہو رہے ہیں بلکل یقینا بات یہی ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے سلاف جنگ جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ جیتی ہے اور آگے بڑھائی ہے اگر یہ دہشتگردی نہیں ہے تو شدد پسندی ضرور ہے اور اس میں ایک مواصلت ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف پر جوتے سے حملہ ہو یا خاجہ آسف پرسیائی پھینکنے کا واقعہ ہو یا یہ جو اب ایسا نقبال کے ساتھ ہوا ہے جو فائرنگ کا واقعہ ان تینوں میں ایک مواصلت یہ ہے کہ تینوں جو ملزم ہیں وہ نوجوان ہیں بلکل تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نوجوانوں کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں شدد پسندی سے باہر نکالے ہیں ابھی دو دن پہلے اسلامباد میں پلڈر ایکٹ نے سیمینار منقض کیا تھا جس میں یوت انگیجمنٹ کی بات کی تھی اس وقت جب سے پولیٹیکل پارٹیز اپنے انتخابی منشور تیار کر رہی ہیں تو اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا تھا کہ پچھلے منشور میں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور میں جو نوجوانوں کی انگیجمنٹ کے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ تک پورے ہوئے تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ 80 فیصد جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں نوجوانوں میں کی انگیجمنٹ جو ہے بہت کمزور رہی ہے اب جبکہ ہم انتخابی عمل میں بہت تجزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منشور میں ایسے قابل عمل منصوبے لے کے آرائے جس میں نوجوان انگیج ہوں اور ان کو باصلاحیت اور باہنت بڑھایا جا سکے تاکہ پاکستان کی خدمت کریں مجھے شدت پسندی دیکھیں جب روزگام بھی ملے گا انہیں جب انہیں ایک شارٹ کٹ ملیں گے آپ کی بات درست ہے کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کیا ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کہ وہ قابرین جو پھر باقی جن کی سی ہے جن کو سنتا ہے ہمارا نوجوان بھی اس پر عمل بھی کرتا ہے چاہے وہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے وہ ہمارے علمائی کرام ہو چاہے وہ ہماری دیگر ایسے شوراں ہوں ہمارے ایسے عدیب ہوں ایسے شائر ہوں جن کا ایک ایمپکٹ کرتا ہے وہ اپنا ایمانداری سے یہ معاشرے کو اس طرف لے کے جانے کی چندت پسندی سے باہر نکال میں ابھی ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلی جب اسیمبلی رخصت ہو رہی تھی تو ایسے عقبال صاحب نے ایک انیشیٹیو ریا تھا اور انہوں نے ایک میمبر اینڈپ پر سائن کروائے تھے تمام پولٹیکل پارٹیز سے کہ وہ اپنے انتخابی منشور میں تعلیم کے لیے زیادہ وسائل مہیا کریں گی اقتدار میں آنے کے بعد اور اس پر زیادہ توجہ دی جائے گی میرے خیال ہے کہ اس کا کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے اور ہم نے پانچ سالوں میں دیکھا ہے کہ وسائل زیادہ مختص کیے گئے تھے اب وہ تیاری کر رہے تھے ایسے عقبال صاحب بھی اس بات کی وزیر داخلہ کی حصیص سے کہ نوجوانوں کی انگیجمنٹ کے لیے ایک پارلیمنٹ کی سطح پر پارلیمنٹری لیڈروں کے ساتھ بل کر ایک ایسا میساق تیار کیے جائے تاکہ پولٹیکل پارٹیز اس بات پر تیار ہو کہ نوجوانوں کو ایک مصبت اور صحیح مائنسٹ دیا جائے تاکہ ملک و قوم کے لیے ایک سروایہ ثابت ہو سکے اس کے بغیر دیکھیں پاکستان میں شدد پسندی بھی ختم نہیں ہوگی اور پاکستان کے جو مسائل ہیں شدد پسندی کے اثرات جو ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے تو یہ تمام عوامل جو ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے اس وقت جبکہ اسمبلی جو ہے اپنے طبعی عور مکمل کر رہی ہے یہ ضروری ہے کہ انتخابی محل کو پورا مند بنائے جائے اور اس کے لیے ایک تیاری کر لی ہے سلمان غلی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی ماحول جو ہے وہ پور امن بنانے میں ہمارے سیاسی لیڈر بھی ہمارے مذہبی جماعتیں بھی سیاسی جماعتیں جو دیہر ہیں اور اس کے علاوہ جتنے اکابرین ہیں کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے شاید پچھلے ستر برس میں اگر دیکھیں تو تعلیم پہ ایڈوکیشن پہ اپنے نوجوان کو ہنرمندی پہ اس طرح سے فوکس نہیں کیا جیسے کہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے میں شدت پسندی دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز کو آپ شدت پسندی سے مبرہ الیکشنز دیکھ رہے ہیں دیکھیں سمینہ صاحب میں نے بھی کچھ در پہلے یہ بات کرتی کہ جی جب سیاسی لیڈرشپ آپس میں اعزام تراشی کرے گی بیلی بلوش کرے گی تو پھر نوجوانوں میں شدت پسندی آئے گی سیاسی کارپنوں میں آئے گی ابھی حافظ صاحب نے جو بات کی کہ جی وہ اپنے پلٹیکل پارٹیز اپنے پرگرامز میں اپنے منشور میں کیا کیا چیز دیکھیں میرا خیل رہے تو آنے کی بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس بات کا تذجیہ ہو کہ پاکستان کی تمام پلٹیکل پارٹیز حکومتوں کا حصہ رہی ہے آپ دیکھیں کہ مرکز میں پاکستان مسلم دیگنون کی حکومت تھی تختونخواہ کے اندر تحرک انصاف کی حکومت تھی سن کے اندر بھی بس بارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں مسلم دیگنون تھی بلوش کرسان کے اندر وہاں مخلوق گورنمنٹ تھی بھئی یہ اپنی اپنی کارکست کی رپورٹ لے کے آئے ہیں دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ بتائیں گئی آپ یہ منڈیٹ لے کے جائے تھے اور جب ہم نے جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت میں تو یہ ہوتی ہے کہ جواب نہیں کا عمل ہوتا ہے اس میں قومی اور عبامی مسائل کارال ہوتا ہے اس میں آپ نے گورننٹ سیکھ نہیں بنانی ہوتی ہے اس میں اپساد کے عمل کو محصر کرنا ہوتا ہے تو ان سے سوائد علی گروش کے پاس کچھ نہیں میں سمجھ کہ اس سے شدت پسندی بڑھے تھی میں نے اسی پیش کی تھی کہ اگر سیاست کے ادر اور انتخابی عمل میں تشدد جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور ان تمام ایشوز جو آپ ڈسکس کر رہے نا اس کا حل بھئی کوئی چیز حل بندیوں کا حمل ابھی شہداد ساتھ نے بتایا وہ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی مرتب شماری کی بات کی تو میرے خیل ایسی پارٹی جنی صورتیں تیار ہو چکیئے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آگے چلے جائے پاکستان کے اندر رمضان مبارک سیاسی ندر شد کی ہے کہ وہ نمشدہ دیوار پڑھیں زمانداری کا احساس پیدا کریں اور ایسا طرح کے ملخ تیار نہ کریں جس جلتی پہ تیل والا کام ہو اب ایسا اکبال ساتھ پر ٹارگٹ کیا گیا ہے بڑی بات کروں گا ایک مائنس سیٹ ایسا اکبال پر کھل رہے تھے ایسا اکبال ساتھ اپنی پارٹی پالیسی کے والے سنجید رہے تھے اس وقت پاکستان مسلم دون اسی کیفیت سے گزر لے کیسے دو آزاد تیرہ کے الیکشن میں پیپر پارٹی گزر رہی اور نماز شیر ساتھ کی جس طرگٹ کیا گیا میں اسے خرچ ہے میں آپ کو بڑی بات بات بتا رہا رہا ہوں خلائی مخلوق کی بات ہوگی خلائی مخلوق تو ایک سیاسی چیز پارٹی پاکستان کے در میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو اپنے سامنے رکھے پاکستان کے منتخی رکمتوں کا رول ہے ریاستی اداروں کا رول ہے ریاستی ادارے میرے لئے بڑے ازی پتہ ریاستی ادارے آئین پاکستان کے منتخی پر کمت اپنا کام کرے وہ بھی محادمہ بنے انہوں نے ہم کے مطابق آئین پاکستان کو جواب بلا بہت شکریہ سلمان غنی صاحب ہمارے سار ٹیلی فون لائن پر راج الحق صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام شکریہ سو مجھ آپ سے بھی جاننا چاہیں گا آج کا یہ واقعہ جو انتہائی افسوس ناک ہے جس پر سب جو ہیں وہ اس واقعی کی مضمت کر رہے ہیں جو آج حملہ آور نے حملہ کیا ہے اس میں جو ایک شدت پسندی کا ہم جو انصر دیکھتے ہیں ہمارے محشرے میں اس کو کم کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی جماعتیں اپنا رول کیسے ادا کر سکتی ہیں بسم کے ساتھ رابطہ رکھنا اور عوام کے حالات سے اپنے آپ کو اگاہ کرنا یہ سیاسی کار ان کے ضرورت بھی ہے ان کا برز بھی ہے جلسوں اور جلوسوں میں اور عوام رابطوں میں اگر سیاسی ورکر اور سیاسی لیڈر میں حفوث نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سوائے کہ پاکستان میں انارکی میں اضافہ ہوگا بدھمی میں اضافہ ہوگا مزید انتشار میں اضافہ ہوگا اس لئے اس باب کو جتنا جل اور جل بن کرے تتنا ہی ملک کے لئے اچھا ہے باقی اس وقت تا حسن اقبال صاحب عوضیر داخلہ ہے جو عوضیر آدم کے بعد سخت سے زیادہ زمدار ترین آدمی ہیں اور ملک عوام کو سکورٹی دینا وزارت داخلہ کے زمدار ہے لیکن اگر اس ملک میں خود وہ میں فقوص نہیں ہے تو یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے بارال اس ملک کو دشتگردی سے پسندی سے بدمنی سے نجات کے لئے تمام سیاسی جماعت وں کو مل کر ایک پیش پر آنا چاہیے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ مل کر اس کے ایک مشترک عمل بنا دیں سراج حق صاحب یہ بتائے گا کہ ایسے واقعات کا الیکشن کمپین پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ کی آواز بہت کم آرہ رہی مرخصہ ہماری لائن ڈروپ ہو گئی ہے آواز کم رہ گئی یہی سوال میرا آپ سے اس قسم کے واقعات الیکشن کمپین پہ کیا یہ واقعی سراج اللہ صاحب نے بہت اہم بات کی ہے کہ وزیر داخلہ پر جو حملہ ہے وہ ایک بڑا ہماری سلامتی کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا سوالی نشان بن گیا ہے اور اس کے لیے جو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی کو ڈی ویپنائز ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک جو پالیسی ہے جو بنائی گئی ہے وزارت داخلہ نے پالیسی ایک بنائی ہے ڈی ویپنائز کی کے سلسلے میں اور معاشرے کو غیر مسلح کرنے کے سلسلے میں اس پر پوری سجدگی کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے نمبر دو یہ ہے کہ الیکشن کے لیے ایک جامعہ سیکیورٹی پلان بنائے جائے اور اس کے لیے داخلہ الیکشن کمیشن اس کی وجہ سے تشدد بھی پھیلتا ہے اس کی وجہ سے نفرت بڑھتی ہیں ہمیں اس الیکشن میں اس الیکشن کو اس طریقے سے اور مہم کو اس طریقے سے آگے بنانا چاہیے کہ سیاست میں نفرت ختم اور محبت بڑھیں اگر دیکھیں اگر ہم نفرت ختم کریں گے تو کمت کم کر بد زبانی گالم گلوچ اور ایک دوسرے سے گتھن گتھن ہونے کی پالیسی اختیار کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے میں شدت پسندی انتہا پسندی ختم ہوگی کیا سیاست میں نفرت اور شدت پسندی کا جو انصر ہے کیا سیاست بغیر نفرت کے یہ مثالیں ہمیں جو ذاتیات پہ اتر آتے کام سے آپ ایک دوسرے کے ضرور تنقید کریں کہ آپ نے کیا کیا کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہوئی لیکن ذاتیات میں اتر ہمارے ہاں تو زیادہ تر ذاتیات پہ اتر آتے یہ میرا سوال آپ کے سامنے ہے زہین قادری صاحب نے ہمیں جوائن اپڈیٹ کر سکیں گے جو حملہ آور پکڑا گیا ہے اور ابھی اپتدائی تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئی ابھی اپتدائی تحقیقات جائی ہے اور ابھی ہم نے کلشیل رکھا ہوا میں نہیں سمجھتا کہ جہاں تعلق ہے اس کو ریویل کرنے کا ہم پوری نیسکیشن کریں سکیورٹی پہلے جا کر اپتدائی بہت امپورٹن سکیورٹی ہے پاکستان کے وہ تیرے ملیشتر تھے سکیورٹی سکیورٹی پہلے جا کے وہ سارا سکیورٹ کرے اور سکھانے کو دیکھے انہیں نہیں ہو رہا تو جس روم اور یہ تمام پوری پارٹی سے ملیشن 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 جی بلکہ ہم ملیشن 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 یہ آپ کی بڑی ریلیون بات اسی سے جڑتا سوال آپ سے کروں گی کہ 2018 کے الیکشن ہم چاہتے ہیں سکیورٹی کس طریقے سے ممکن بنائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ تو ایک سوالیہ نیچان اگر مجید داخلہ کے کورنر میٹنگ اس طرح سے اٹیک کر سکتا باقی اس کو کس طرح سے کیور کریں اس کے لئے تو ہم ایک فول پروف سکیورٹی پلان دیکھ کر جائیں لیکن خالی ترم گوھر کا جو ہے وہ پول گیم ہے کہ بول اس دیکھ جائیں گے اور پھر یہ ان پیٹ کرتا کہ کس طرح اس کو کرتے ہیں کیونکہ ہم پیٹ بھائی ہیں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جب سر در جب جب جائے تمام پلٹ پارٹی چاہے وہ جو 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 حکومت کی ضرور داری ہے اور ایک لیول فی جائے سب لو کو جو الیکش لگ تکے میں چاہ جل تک کے اوپ کو یہ تا کی بھی نہیں ہے میں سب 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 پڑھا ہم سب سکیورٹیز بدھوا ہو گئی اس لیے کہ حکم آیا کہ جناب تمام سکیورٹیز بدھوا کر لی جائیں اور اس کے بعد ان کو پھر کل گیا گیا جا 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 کو چھتے اداز سے تمام لوگوں کو پیٹ کے دیکھنا ہے اور یہ سیریز سیلی چھے ہے اور ایک چیز اور وہ یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں یہ دسکشن ہو رہی تھی کہ شتت پسندی معاشر میں تب آتی اور اس قسم کے واقعات تب تب پرونما ہوتے کہ اگر جو پولیٹیکل جتنی بھی رجیم ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لینگویج پہ کنٹرول رکھ کے تو بات کریں تو ان کے کارکونوں کے اندر بھی برداشت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کے سب تک فالو کریں گے دو ہزار اٹھار کے الیکشن میں تاکہ وہ تکڑو بھی کارکون ان کو مار دو ان کو اٹھار تان دو ان کو تباہ برباد کر دو چاہیے طریقہ آرہے عمران خان 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 بات سمجھ نہیں آرہی یہ جو 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 کر رہے گی گالیوں تک محسوس رہے گی بلکل جو کہ ایک نہایت افسوس ناق واقع ہے نہیں ہونا بہت شکریہ زہین کادری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلپ آئین پر موجود تھے اور جو بات انہوں نے کہیں بڑی ریلیمنٹ ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھنا ہے اگر ہم نے 2018 کے الیکشن کو سیکیور بنانا ہے سوالات میں رکھے تھے شزاز صاحب کے سامنے اس پہ تھوڑا ڈسکس کریں گے ہمیں جو سکت کیا دیا ہے اس جانتوں تاریخ میں نہیں ہے مگر ہمیں بادمستان کو خارم رکھنے کے لیے ہمیں اور قربانی کریں کریں کبک کرنا خوب مجھوم 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 رہی چرش میں ہوا تینیز دان وردہ شزا کیا کہتے ہیں سیاست دان کیا لکھتے ہیں اہل صحاب پر کیا سوچتے ہیں اہل دانش ہم پیش کرتے ہیں ہر خبر کا تجزیہ پوری سمیداری سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ملکے مایانات صحابی اور سجیتار رانہ کیسے سارک میں مجھوم چوہری آگای سار ہر ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں لکیروں کی زبانی دل ملکے مشہور کارٹول مزر شہزا سان ہم لاتے ہیں اپوارات کی خبروں اور اڈائیوں کو زیرے پہر کیسے دمیراز سبات سے نو بجے براہ راہ راہ سپس ٹی 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 موسیقی 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 ہی علی الفلاح 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 ہی علی الفلاح